السلام علیکم اردو کے پیپر میں بچے اکثر یہی شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں وقت بڑا کم ملا ہے پیپر ہمیں سارا آتا تھا لیکن وقت ہمیں بڑا کم ملتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا اردو کا پیپر رہ جاتا ہے اور بعد میں جو ہمارا ریزلٹ آتا ہے تو وہ ساری کارکردگی پر پانی پھر جاتا ہے تو آج کا جو لیکچر ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے آپ نے اپنا تین گھنٹے کا جو اردو کا پیپر ہے آپ نے کس سوال کو کتنے منٹ میں کرنا ہے اور پہلے کون سا سوال کرنا ہے دوسرے نمبر پر کون سا سوال کرنا ہے آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے یہ لیکچر آپ نے کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے کیونکہ ہم نے سب کا فائدہ سوچنا ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اور کرو مہربانی تو مہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ارچے بری پر تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں میں ہوں لیکچرار امار نائمی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اردو سال دوم کے پرچہ میں وقت اور نمبروں کی تقسیم تو سب سے پہلے میں آپ کو پیپر دکھا دیتا ہوں کہ پیپر میں کتنے سوال ہوں گے اور پہلے نمبر پہ کون سا سوال ہوگا دوسرے نمبر پہ کون سا سوال ہوگا یہ دیکھیں اس طرح کا پیپر آئے گا آپ کو مطلب یہ پیپر نہیں ہے یہ صرف بتایا گیا ہے کہ کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں تو دیکھیں حصہ ماروزی ہے سب سے پہلے آپ کو ایم سی کیوز ملیں گے بیس منٹ اس کا ٹائم ہے اور آپ نے ایک ایم سی کیوز ایک منٹ میں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس سوچنے کے لیے ایک منٹ ہوتا ہے تو بیس نمبر کی ماروزی ہے اور بیس منٹ ہی ملتے ہیں ٹوٹل پیپر آپ کا تین گھنڈے کا ہوتا ہے تو یہ بیس نمبروں کی جو تقسیم ہے یہ میں نے لگ سے بھی بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور باقی جو آپ کا حصہ انشائیہ ہے انشائی طرز ہے اس میں ٹائم ملے گا دو گھنٹے چالیس منٹ تو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے تین گھنٹے کا پیپر نہیں دو گھنٹے چالیس منٹ کا ہے دو گھنٹے چالیس منٹ میں آپ نے اپنا سارا پیپر کرنا ہے تو ٹائم منجمنٹ پھر دیکھ لیں پہلے یہ دیکھیں اشار کی تشریح ہے یہ نظم کی پہلے ہوتی ہے پھر گزل کی پھر سیاکو سبا کی تشریح آتی ہے پیپر پیٹرن یہ ہے آپ کے سامنے اس کے بعد سبق کا خلاصہ نظم کا خلاصہ مضمون اور آخر میں خاطیاں آبیتی تو اب جو میں نے چارڈ بنایا اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں سوال نمبر ایک حصہ ماروزی ٹھیک ہے اس میں بیس سوال ہوتے ہیں پانچ سوال آپ کو اسباق سے آئیں گے ٹوٹل چودہ اسباق ہیں ان چودہ اسباق میں سے آپ کو صرف پانچ ایم سی کوز آنے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہی بچہ کر سکتا ہے جس نے بڑی بھاریکی سے پورا سال سارے چپٹرز پڑھے ہیں اس کے بعد پانچ ایم سی کیوز آتے ہیں رموزیو کا آپ سے جس کو انگلیش میں پنکچویشن بولتے ہیں پانچ ایم سی کیوز آپ کو اندادی افعال سے آتے ہیں جیسے آنا جانا کھانا یہ سارے اور پانچ حروف کی اقسام ہوتی بہت آسان ہوتی ہیں کہ وہ کالج گیا ڈیش نہیں یا نہیں چونکہ نہیں یہ اس طرح کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں یہ تو پہلے کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد حصہ انشائیہ ترزہ سوال نمبر دو اس کا جو پہلا جز ہوتا ہے یہ نظم کے اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے دو شیر آتے ہیں دونوں ہی کرنے ہوتے ہیں اور ایک ہی نظم سے آتے ہیں یاد رکھیے گا نظم کے اشار کی تشریح عموماً بند کی صورت میں کرتے ہیں اکثر بچے پویتے ہیں کٹھی تشریح کرنی ہے الگ کرنی ہے زیادہ تر بند کی صورت میں کرتے ہیں مطلب ہی کٹھی کرتے ہیں اور کل نمبر ہیں دس آٹھ نمبر جو ہیں وہ بند کی تشریح کے ایک نمبر شائر کے نام کا ایک نمبر نظم کے عنوان کا آٹھ نمبر تشریحات کے کتنے پیج پہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے یہ آپ کا چار صفات پر مشتمل ہونا چاہیے مطلب ایک شیر کی تشریح آپ نے دو صفات پر لکھنی ہی لکھنی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح دو شیر ہیں بند ہے تو کوئی ساڑھے تین سے چار صفات لکھ لیں ایک شیر کی تشریح دو صفات پر ٹھیک ہے حوالہ جات لازمی ہونے چاہیے کوئی مطلب کے حوالہ شیر لکھ لیں آیت حدیث کسی مفقر کا کول لکھ لیں تو کل ٹائم کتنا دینا ہے آپ نے بیس منٹ میں آپ نے اپنے یہ جو ہے تشریح نظم کی کرنی کرنی ہے مطلب پانچ منٹ میں ایک پیج بھرنا ہے آپ نے تو بیس منٹ میں چار صفات آپ بھر لیں گے تو یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے لکھ لکھ کے اس کے بعد سوال نمبر دو ہی ہوتا ہے لیکن اس کا یہ بے جز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تین نہیں ہے سوال نمبر دو ہے ایک سر بچے گلتی کر جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ایک سوال ہو گیا نظم والا اب گزل کا تین ہے گزل کے تین شیر آتے ہیں تینوں کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور ایک ہی گزل سے آتے ہیں گزل کے ہر شیر کی تشریح الگ الگ کرتے ہیں اوپر اس کی کٹھی کرنی ہے اس کی الگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں ایک نمبر شائر کے نام کا ہے باقی تین شیر ہوتے ہیں ہر شیر تین نمبر کا ہوتا ہے اور یاد رکھے گا یہ بچے بڑی گلتی کر جاتے ہیں گزل کا عنوان نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اوپر ہم نے نظم کا لکھا تھا تو شاید اس کا بھی ہو لیکن بیٹا اس کا نہیں ہوتا اچھا کتنی تشریح کرنی ہیں آپ نے اس کی تو ایک شیر کی تشریح آپ نے دیر صفے کی کرنی ہے ٹھیک ہے کتنی دیر صفے کی کرنی ہے گزل کے شیر کی تو ٹوٹل اگر ہم دیکھیں دیر دیر تین اور دیر ساڑھے چار تو تقریباً پانچ کسی کا والا شیر ڈال کے وہ پانچ بن جائیں گے تو آپ نے پانچ منٹ سوری پانچ صفات میں یہ سوال لکھنا ہے ٹائم کتنا دینا ہے اس کو بیس سے پچیس منٹ یہ والا قلیہ یاد رکھئے گا کہ ایک صفہ آپ نے پانچ منٹ میں بھرنا ہے وہ کیسے بھریں گے پریکٹس کر کے لکھ لکھ کے اس کے بعد سوال نمبر تین ہوتا ہے جی سیاکو سباب کی تشریح ہوتی ہے ٹھیک ہے دو پیراغراف آتے ہیں ان میں سے کوئی ایک پیراغراف آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے ٹوٹل نمبر ہیں اس کے پندرہ ساتھ سا لنک بھی دیتا جاؤں گا آئی کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساتھ لنک آئے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہ پیٹرن کی ویڈیو بھی مل جائے گی ٹھیک ہے سبق کا انوان ایک نمبر اس کا ایک نمبر مصنف کے نام کا تین نمبر ہوتے ہیں سیاکو سباب کے سیاکو سباب کیا چیز ہے ڈیٹیل میں اگر جاننا ہے تو وہ آپ میرا ویڈیو لیکچر دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پر موجود ہے جتنا سبق ہے کتاب میں اس کے اہم اہم نکات کو اہم اہم باتوں کو آٹھ سے بارہ سطور میں لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں یہ لکھ دیں کہ یہ پیراغراف سبق کے کسی سے سے لیا گیا ہے اور تشریح صرف اسی پیراغراف کی گھنی ہوتی ہے جو کویسٹن پیپر پر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تشریح کرتے ہوئے یاد رکھئے کہ سبق کی اگلی اور پچھلی باتیں نہیں لکھنی بچہ پوری کہانی لکھنے بیٹھ جاتا ہے جو پیپر میں پیراگراف لکھا ہوا ہے اسی کو لکھ کر اپنے الفاظ میں وضاحت کر دینی ہے حوالہ جات بھی لکھنے ہیں کوئی حدیث آیت شیر کول وغیرہ کتنے پیج پہ یہ سوال ہونا چاہیے تین صفحات پر پہلے صفحے پر حوالہ متن اور سیاکو سباک آ جائے گا مکمل پہلا پیج اسی سے بھر جائے گا اور تشریح ڈیر تا دو صفحات تک لکھنی ہے مطلب جو پیراگراف آیا ہے نا اس سے آپ نے تین گناہ زیادہ لکھنا ہوتا ہے اور وہ اتنا ہی بنتا ہے کوئی ڈیر صفحہ تو کل ملا کے تین صفحات کا یہ سوال ہے ٹائم کتنا دینا ہے پندرہ منٹ وہی نسخہ ہے یا بیس منٹ کر لو زیادہ زیادہ ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا آپ نے بیس منٹ تو پندرہ سے بیس منٹ تک آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سبق کا خلاصہ سبق کا خلاصہ سوال نمبر چار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دو آتے ہیں خلاصے ان میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے اور نو نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے کتنے پیجز پر لکھنا ہے اب یہاں پہ بڑی کنفیین ہوتی ہے کہ کتنے پیج کا خلاصہ لکھنا ہے میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں بیٹا دیکھو خلاصے کے لئے کوئی لیمٹ فکس نہیں ہوتی کہ جی ڈیر صفحہ لکھنا ہے دو صفحہ کچھ ٹیچرز کہہ دیتے ہیں کہ جی ڈیر صفحہ کا لکھ لو لیکن اقلی اعتبار سے دیکھا جائے ڈیر صفحہ پر خلاصہ نہیں آ سکتا خاص طور پر اس چپٹرز کا جو بہت بڑے ہیں یہ دیکھو اگر تو سبق بہت لمبا ہے جیسے ہوائی بہت لمبا چپٹر ہے ایک صفر نامہ جو کہیں کا نہیں تشکیلے پاکستان ہو گیا وہ بھی ایڈ کر لیں اکبری کی ہماکتیں ایوب آباسی اس طرح کے جو بڑے بڑے چپٹر ہیں پانچ پانچ پیجز کے ان کا خلاصہ آپ نے دو صفحات سے زیادہ لکھنا ہے تین پیج کا لو اور باقی اسباق کا خلاصہ کم از کم دو پیج کا جو بڑے چپٹرز ہیں وہ تین پیج کا خلاصہ اور جو وہ ہیں دو پیج کا ٹائم کتنا دینا ہے دو پیج ہے تو بارہ منٹ کافی ہے بارہ تیرہ منٹ اگر خلاصہ لمبا ہے کسی بڑے چپٹر کا ہے تو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ میں اپنا خلاصہ کرنا ہے ٹھیک ہے تین پیجز اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر پانچ نظم کا خلاصہ ایک ہی خلاصہ آتا ہے شاعر کا نام اور نظم کا انوان بھی پیپر میں انہوں نے خود ہی بتایا ہوتا ہے آپ نے بس خلاصہ لکھنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہیڈنگ دے دیں کہ یہ نظم کا خلاصہ ہے کتنے پیج ہونے چاہیے اسلامی مساوات یہ والی نظم جو ہے نا چوتھی نظم ہے یہ اس کے علاوہ باقی تمام نظموں کے خلاصے دس جملوں میں لکھنے ہیں تقریباً دس لائنیں باندیں گی ٹھیک ہے ایک کمی بیشی ہو جاتی ہوتی ہے بچے اس کو پتھر پر لکی نہ سمجھیں کہ دس جملے ہیں تو بس دس ہی ہیں کوئی مطلب ایک لائن بھاڑ بھی جاتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اسلامی مساوات کا خلاصہ لمبا لکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک لمبی نظم ہے وہ کوئی نظم ہی تین چار صفات کی ہے اس کے بعد ہے اس کو ٹائم کتنا دینا ہے ٹوٹل پانچ نمبر ہیں تو آپ نے پانچ منٹ میں اپنی دس لائنیں لکھ لینی ہے اس کو پانچ منٹ سے زیادہ ٹائم نہ دیں نظم کے خلاصے کو اور اتنے میں ہو جاتا ہے اب آگے میں جل سوال آپ کا سب سے بڑا سوال ہے مضمون کا تین مضامین آتے ہیں اور کوئی بھی مضمون آسکتا ہے بورڈ والوں نے کوئی بھی سلیبس نہیں دیا ہوا کہ یہ یہ والے یاد کھا لیں یہاں سے ہم دے دیں گے پاسٹ پیپر سے بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں آتے ہیں ان تین مضامین میں سے کوئی سا ایک کرنا ہوتا ہے کتنے پیج پہ آپ نے مضمون لکھنا ہے آٹھ پیج کا ٹوٹل کتنے نمبر کا سوال ہے بیس کا کتنا ٹائم دیں مضمون کو چالیس منٹ میں آپ اپنا مضمون لکھ لیں وہی پانچ منٹ والا کلی ہے پانچ منٹ میں ایک پیج بڑھنا ہے تو فائف ایردہ فورٹی ٹھیک ہے یا فورٹی فائف کرلو میکسیم انیس بیس کا فرق کے ساتھ تو مضمون کے ہر صفحے پر کوئی شیر یا آیت یا حدیث یا اقوال جو کول ہوتے کوٹیشنز ہوتی ہیں انگریزی کی کوٹیشن نہ لکھیں بہتر ہے ہاں کسی کوئی جیسے ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں جیسے سائنس کے کرشموں میں سائنس کی ڈیفینیشن ہے یا دہشت گردی میں ٹیررزم کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے ویکی پیڈیا وغیرہ کی لازمی ہونے چاہیے اور مارکر سے لفظوں کو بولڈ بھی کرنا ہے جیسے یہ میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے مطلب بولڈ کرنا ہائیلائٹ جیسے اگر سائنس کے کرشمیں مضمون آتا ہے تو اس میں آپ انٹرنیٹ لفظ کو ٹھیک ہے یہ جیسے یہ انٹرنیٹ لفظ آ گیا مارکر سے لکھیں گے اور مضمون میں ہیڈنگز نہیں بنانی ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو وہ سارے لنکس میں دیتا جاؤں گا آپ اس پر جا کے دیکھ سکتے کس سوال کو کیسے حل کرنا ہے ایک صفحے پر دو پیراغرہ بنانے ہیں ہیڈنگز نہیں بنانی آخری سوال خط یا آپ بیتی یا تو خط آئے گا یا آپ بیتی آئے گی اور زیادہ تر خط آتے ہیں ٹھیک ہے مطلب چوائس نہیں ہوتی یا تو خط آجے گا یا آپ بیتی تیاری دونوں کی کرنی ہے خط زیادہ تر آسان آتے ہیں اور اس کا بھی کوئی سلبس نہیں ہے بورڈ والے کوئی سبھی خط دے سکتے ہیں ایک خط وہ ہوتا ہے جو بہن بھائی ماں باپ دوست کو لکھنا ہوتا ہے اس کو روایتی خطوط بولتے ہیں اور دوسرا ایڈیٹر کے نام اس میں آپ نے اخبار کے ایڈیٹر کو خط لکھنا ہوتا ہے کتنے پیج کا یہ ہونا چاہیے خط دو صفات تقریبا دیر سے دو صفات کتنے ٹائم میں کرنا ہے دس پندرہ منٹ میں ہو جانا چاہیے بارہ منٹ میں کل نمبر کتنے ہے جی دس نمبر کا یہ سوال ہے عابطی بھی سیم ہے پندرہ منٹ میں کرنی ہے دو سے تین پیجز اور ٹوٹل دس نمبر اب آ جاتے ہیں جی بلکل اس کو میں کنکلیوڈ کر دیتا ہوں اپنے لیکچر کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لگتے ہیں یہ ایک پیج پہ آ گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلا سوال ماروزی کا کتنے نمبر کی بیس نمبر کی ماروزی وقت کتنا دینا ہے جی بیس منٹ وہی دیں گے ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے ہماری مرضی نہیں ہے پیجز اس کے لئے ضروری نہیں ہے چوائیس نہیں ہوتی اس میں ٹھیک ہے ٹائم میں نے بتا دیا کل وقت اچھا نظم کے اشار دس نمبر کے ہوتے ہیں کتنا ٹائم دینا ہے بیس منٹ دینا ہے کتنے پیجز پہ چار پیجز پہ آپ اس کا سکرین چھوڑ بھی لے سکتے ہیں غزل کے اشار دس نمبر کے ہوتے ہیں پچیس منٹ میں کرنے ہے پانچ پیجز پہ سیکس باک کی تشریف پندرہ نمبر کی ہوتی ہے پندرہ منٹ دینا ہے اس کو پندرہ سے بیس لکھ لو اور کتنے پیجز تین پیجز چوائیس کتنی دو تین دو میں سے ایک کرنا ہوتا ہے پیراغرام سب کی خلاصہ دس دس نمبر کا پندرہ سے بیس منٹ میں خلاصہ لکھنا ہے دو سے تین پیجز کا لکھنا ہے دو آتے ہیں اور ایک آپ نے خلاصہ لکھنا ہے نظم کا خلاصہ پانچ نمبر کا ہے پانچ منٹ میں کرنا ہے اور دس جملوں میں مضمون بیس نمبر کا ہے چالیس آپ نے چالیس منٹ میں پنتالیس منٹ میں کرنا ہے ٹھیک ہے آٹھ پیجز کا کرنا ہے چوائیس تین ہوتی ہیں ایک کرنا ہوتا ہے اسی طرح یہ خاطر پہلے اب آتے ہیں اس سوال پر پہلے کیا چیز کرنی ہے میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں میں نمبر لکھ دیتا ہوں بلکہ آپ نے سب سے پہلے پیج پہ جو کام کرنا ہے وہ نظم کا خلاصہ لکھنا ہے ٹھیک ہے نظم کا خلاصہ آپ نے لکھ لیا یہ میں نے ون لکھ دیا اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے ایک نئے صفحے پر خاطر لکھنا ہے ٹھیک ہے نئے صفحے پر یاد رکھئے گا خاطر یہ دوسرے نمبر پہ کرنا ہے پہلے پہ یہ ہے دوسرے پہ یہ ہے اس کے بعد آپ نے سب کا خلاصہ کرنا ہے تیسرے نمبر پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر سیاکو سباک کی تشریح کرنی ہے اس کے بعد یہ پانچویں نمبر پر آپ نے مضمون کرنا ہے اور بالکل آخر میں آپ نے یہ نظم کے اشار کی تشریح غزل کے اشار کی تشریح کیونکہ یہ سوچ سوچ کے بچا لکھتا ہے اس میں اس کے پار رٹا نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے آپ نے یہ طریقہ کار کو اپنانا ہے انشاءاللہ پہلے ہو جائے گا آپ کا پیپر تین گھنٹوں سے پہلے ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹوٹل یہ ٹائم بنتا ہے دو گھنٹے چالیس منٹ یہ ایم سی کو ڈال کے دو گھنٹے چالیس منٹ میں نے بنایا ہے آپ پچاس لگا لو دس منٹ بچے گے نا آپ کے پاس دس منٹ میں آپ اپنا پیپر ریوائز کار لینا اپنی گلتیاں نکال لینا تو یہ تھا آج کا ٹوٹل لیکچر اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے باقی سارے فرینڈ سرکل میں یہ ویڈیو لازمی طور پر شیئر کر دیں بہت شکریہ دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ